بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس مہانہ پریس کانفرنس میں آپ تمام صحافی حضرات کا جواد اسلامیین کے ایک ورڈر میں ہم استقبال کرتے ہیں آج کی پریس کانفرنس میں ہم نے تین ایشوز کو خاص طور سے ہائلائٹ کیا ہے اس میں سب سے پہلا ایشو ہماری نگاہ میں ابھی حال میں خاص طور سے یوپی پولیس کی طرف سے جس طرح کی انکاؤنٹرز برابر ہو رہے ہیں اور جس طرح کے واقعات پچھلے دنوں میں ہوئے ہیں ایک ریپورٹ کی مطابق اب تک تقریباً پندرہ سو سے زیادہ انکاؤنٹرز یوپی پولیس نے کیے ہیں اور اس میں پیسٹ سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں اور ابھی حال میں علیگر میں دو مسلم نوجوانوں کو پولیس نے انکاؤنٹر کر کے ان کو شہیت کر دیا اور لٹناو کے ایک آئیٹی پروفیشنل جو ایپل میں کام کرتے تھے بیویٹ کیواری ان کو بھی پولیس نے مار دیا تو یہ جو اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں جماعت اسلامی ہن سمجھتی ہے کہ یہ ایک طرح سے پولیس کی جانب سے بہت ہی زیادہ ظلم اور زیادتی یوپی گورنمنٹ کے تیت ہو رہی ہیں تو جماعت اسلامی ہن کی محسوس کرتی ہے کہ یہ اس حلسلے کو رکنا چاہیے اور وہاں کی حکومت کو وہاں کی گورنٹ کو اور خود پریزیڈنٹ آف انڈیا کو بھی اس کا نوپس لینا چاہیے کہ اس طرح سے ایک سٹیٹ میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے ہیں اور انکاؤنٹر کے نام پر اور پولیس کی زیادتیاں مسلسل وہاں پر بڑھتی جا رہی ہیں ایکسٹری جوڈیشل کیلنگز کی جو واقعات ہیں ان میں اس یوپی کی نئی گورنمنٹ آنے کے بعد خاص طور سے اور اس میں مائنورٹیز اور مسلمانوں کی خاصی تعداد مرنے والوں میں پائے جاتی ہے جسے اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں انکاؤنٹر میں کمیونل اینگل بھی پائے جاتا ہے کہ مسلم کے خلاف ایک خاص قسم کی نفرت تو یہ صورتحال ہمارے لیے اور اس ملک میں لائن آرڈر کے لیے اور دستوری جو کنسٹیوشن ہے اس کا رول ہونا چاہیے اس کا ایشو جو ہمیں لیا ہے وہ حال یا ابھی سپریم کورٹ کی ذریعے سے لگا کر کچھ ایسے پیس لے آئے ہیں جس کے ذریعے سے ایک طرح سے مورل اینارکی آخلا کی بہران ایک طرح کا پیدا ہونے کا اندیشہ ہے کچھ دن پہلے آرٹیکل 377 جو ہمو سیکسولیٹی سے مطالق تھا جس کو ایک کرائم قرار دیا گیا تھا اس آرٹیکل کو سکریپ کر دیا گیا ہٹا دیا گیا اور ہمو سیکسولیٹی کو بھی تی کرمینلائز کر دیا گیا یعنی اب وہ ایک کرمینل آفنس نہیں ہوگا بلکہ ایسے لوگوں کو ایک الگ پہچان دی گئی اور ہیومن رائٹ کے نام پر ایک طرح سے ایک ایسی غیر فطری چیز کو بڑھاوا دیا گیا اور ابھی حال میں جو فیصلے آئے ہیں اس میں ایڈلٹری کے خلاف زینہ کے خلاف جو قانون تھا ایک سو ڈیڑھ سو سال سے جو قانون موجود تھا اس کو یہ کہہ کر رد کر دیا گیا ہے کہ یہ بہت قرآنہ قانون ہو گیا ہے اور اس میں ایک طرح سے عورت کو مرد کی شوہر کی ایک طرح سے تحت اس کا ماتحیت سمجھا گیا ہے اس بنیاد پر ایڈلٹری کو یعنی اگر کوئی شادی شدہ مرد اور کوئی سوی شادی شدہ عورت کے ساتھ نا جائے اس کے تعلقات ہیں اور وہ آپسی رضا مندی سے ہیں اور اس عورت کے شوہر کو اگر کوئی پریشانی نہیں ہے اس شوہر کی رضا مندی شامل ہے تو وہ کرائم نہیں ہوگا یہ تھا اور شوہر کی رضا مندی اگر ہے تو کرائم نہیں ہوگا اور اس کی رضا مندی نہیں ہے تو وہ کرائم ہوگا اور اس کی سزا صرف مرد کو دی جائے گی عورت اسیوں مجھرم نہیں ہوگی تو یہ عورت اور مرد کے بحث کو یہاں چھیڑ کر ایک طرح سے 497 جو IPC ہے اس کے تحت جو یہ جرم تھا زناکاری اور ہیڈنٹری اس کو بھی ایک طرح سے آزادی کے نام پر کہ عورت کو مرد کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی سیکسول لائف جو ہے آزادی کے ساتھ اس پر وہ اپنی مرضی کے مطابق کہہ سکتا ہے عورت جو ہے وہ شوہر کی پابند نہیں ہے کہ وہ اون زابطوں کی پابند ہی کریں تو یہ جو صورتی آرہ ہے اس پر جماعت اسلامی ہند کی جانب سے مہترم جماعت کی جانب سے بہت بیان بھی آ چکا ہے یہ ہم ایک مورال انارکی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اخلا کی بہران کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور خاص طور سے مغربی تأذیب اور مغربی ممارک کے دباؤ میں ہمیں ایک ایک کر کے ایسی چیزیں رہتے جا رہے ہیں جو ہمارے معاشرے اور سماج کو کلچر اور تأذیب کو اور اخلاق کی جو یہاں پر ایک فضاء ہے اس پورے اس کو اور فیملی سسٹم کو خاص طور سے خاندان کا جو سسٹم ہے فیملی سسٹم ہے اور ماریج اور شادی کی جو اسٹیوشن ہے جس کی وجہ سے ہندوستانی سمات جو ہے وہ ایک مضبوط ادارہ ہے اس کو درہم برہم کرنے کی کوشش یہ محسوس ہوتی ہے اور اس میں کہیں 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 وہ اینگل بھی سمجھ میں آتا ہے جس کے ذریعے سے جو سرمایہ دارانہ اور اور مارکٹ فورسز جو ہیں اس طرح کی فارشی اور بہیائی کو بڑھاوا دے کر مارکٹ کو اتریف پروڈکس کو فروغ دینا چاہتے ہیں تو کہیں کہیں اس کا تعلق ایک سرمایہ دارانہ اور کپٹللسٹ کنزیومرسٹ جو ایکانومی ہے اس سے بھی محسوس ہوتا ہے تو جماعت اسلامی ان چیزوں کو بہت سیریس اور بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ ہی محسوس کرتی کہ یہ بہت خطرنات قدم ہے جو اٹھائے جا رہے ہیں اور اگر اسی رکھ پر ہم لوگ آگے بڑھتے گئے تو یہ بہت ہی ہم ہندوستانی سماج کو اور ہماری پیبلی سسٹم کو پوری طرح تباہی کے راستے پر اس کے ذریعے سے لے جا جا رہا ہے آخر میں ہم نے جو عالمی ایشوز ہیں ان میں ایک فلسطین کے ایشو پائلائٹ کیا ہے کہ فلسطین میں جس طرح سے مارچ کے مہینے سے لے کر اب تک جو وہاں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور فلسطینی لوگ اپنے ملک واپسی کی جو ایک مہین چلا رہے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک میں واپس آنے کا حق ہے اور اس پر جو اسرائیلی فورسز کی جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اور اس میں 135 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا ہے اب تک تو یہ وہاں جو زیادتیاں ہو رہے ہیں ان زیادتیوں کے خلاف ہم سمجھتے ہیں کہ امن پسند انصاف پسند جو ممالک ہیں ان کو آگیا آنا چاہیے خاص طور سے عرب ممارک کو آگیا آنا چاہیے اور دوسری طرف چائنا میں جو ایک خاص مسلم مینورٹی کمیونٹی ہے اس کے سلسلے میں ریپورٹیں آخبارات میں برابر آ دی رہی ہیں کہ وہاں پر ان کو اپنے مذہب پر عمل کی جو آزادی ہے اس آزادی کو اطلاق سے چھنا گیا ہے اور وہاں لوگوں کو اپنے مذہب پر عمل کی ایک طرح سے آزادی نہیں لی جا رہی ہے اور ترہ ترہ سے ان کو ستایا جا رہا ہے خاص طور سے چودہ سہرن سے کنگ عمر کی بچوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کو مسجد میں جانے یا نماز پڑھنے اور عبادت سے ان کو روکا جا رہا ہے تو یہ عام طور پر چائنا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ خبریں بہت نمائی طور پر نہیں آ پاتی ہیں تو جماعت اسلامی ہنج یہ محسوس کرتی ہے کہ مسلم ممالک کو بھی اور انصاف پسند ممالک کو جو انسانی آزادی کے علم بردار اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کو چائنا میں ہوں سرمانوں پر اور مسلم کمیونٹی پر خاص کمیونٹی پر جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اور ان کے مذہب پر عمل کی آزادی ان سے چھنی جا رہے ہیں اس لسلے میں ان کو اٹھا حق دلانے میں ممکنہ کوششیں کرنی چاہئے ہیں یہی چند تین ایشیوز ہم نے لیا ہے اور بھی ایشیوز ہیں جو ہمارے سامنے ہیں انشاءاللہ آپ کے سوالات میں وہ ضرور آئیں گے اور ان کے جوابات انشاءاللہ محترم میرے جماعت دیں گے شکریہ شکریہ جی اپنیلی مذہب باقبت ٹھیک ہے اس لسلے میں ہمارے جو جماعت اسلامی کے ذمہ داران ہوں سے لاتے ہیں انہوں نے وہاں کا دورہ کیا ہے لوگوں سے ملاقاتیں کی ہے اور معلوم ہوا ہے کہ ان میں سے تئی لوگ واپس انہوں نے توبہ کر لی ہے اور اس پر آیا ہے کچھ چار پانچ لوگوں کے بارے میں اور ہے کہ ان سے بھی باتشیت ہو رہی ہے تو امید ہے مجھے لگتا ہے جذبات میں انہوں نے اس طرح کا ارخیس لیکھ دیا ہے اور ان کو ٹھیک سے سنجھائے جائے گا تو انشاءاللہ وہ واپسی ہو جائے گا ستیم اکڑیویٹ دینے اور شکھیک کران اور جو بھی ہر واپسی کا جو معاملہ تھا تو فنکشن ارنج کیا گیا اس پر دوترین کن کا ڈفرین پھائیش آپ نے رامکر سکتے تھا ان کو کیا جو بات نہیں ہوتی ہے ہاں برحال ہو سکتا ہے کہ ٹائمیلی ایڈا وہاں جاہا جاتا ہے یہ سب اخباروں میں جب چیزیں نمائی ہوئے اس کے بعد ہاں جانا ہوا ایک سی ہے کہ آپ کی جماعت حضرگاں موجود ہے اور بلہت ساتھ آپ لوگ کی روز کیا بجا ہے کہ تین چار دن کے بعد ہی آپ لوگ خور مالوم ہوگی تو آپ کی جو برکت جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اور آپ تو اسنی بہت دیر کے بعد آپ کی بھی زمداری ہے اگر پہ بیدار آپ پیس کانفرنس میں کیوں بتاتے ہیں آپ پہلے آپ پہلے بروقت بتانے کی کوشش کی کہ سارے لوگوں جمعہ سے میداران جو ہوں سوہے اس کے بعد ہی چیزیں شروع ہوئی ہیں آپ کی توجہ دیہانی کے بعد وہاں لوگ رہے ہیں اور وہاں باتشتوی ہے اور معلوم ہوگا ہے کہ ان میں سے کئی لوگ جو ہے انہوں نے توبہ کر لی ہے مارے اینام رہوان صاحب کے پاس زیادہ دیگے میرا کیس کا کسان ہے صرف کہ میرے جب انفرمیشن دی آپ لوگوں کو اس دیوال جب ایک دو دن پاک ایک دن پاک نرو آفسی کا وہ جو شدی کرن کا جو پروسک شروع ہویا اس دو دن پے بیچ میں کچھ ہو سکتا تھا ٹھیک ہے وہ سکتا آپ کی ٹھیک ہے کچھ اور ہو سکتا تھا آپ کی خیال میں جو کچھ ہو سکا وہ آپ کے سامنے ہے مسئلہ رہے جو ہم رو تھک رو تھک رو تھک اس نے جو بچائج کا خونہ ہے اس پہ کافی لوگ نے نام بھی بدل لیا ہے تبدیر کر لیا ہے داری مختر کر لیا ہے داری ملکہ جاہاں جی جی وہ ہمارے علمہ آیا ہے دیکھیں انشاءاللہ اس پہ ہم کو حشکتے ہیں کیا کو سکتا ہاں یہ مرنہ یہ علامہ ہے مغرین علمہ وہاں پہ مدرسوں کا چال پھیلا ہوا ہے اور یہ مدرس کو کہا جاتا کہ یہ جیس ملے آئے تو یہ شکاف جو نظر آئے کہ اس کو کیا سوجی پیش کریں گے آپ تو وہاں جا کر جب پوری معلومات ہو تب ہی اس کوئی بات تے جا سکتی ہے کہ لوکل فیکٹرز وہاں کیا رہے ہیں بارات میں جو آ رہا ہوں تو آپ کو بھی معلوم ہے میرے سوال بہت ایک لے رہا ہوں یہ سکتا ہوں کہ مدرس میں بڑے مدرس ہونی کے باہت ہو یہ تو اسٹڑی آپ بھی کریں ہم بھی کریں وہاں جا کر کیوں ہو رہا ہے یہ میرا خیال ہے کہ آپ اس کی کوشش کرنے چاہیے ہم سب کوشش کرنے چاہیے پورے ملک کے اندر دہشت کام ہو پیدا کر گیا گیا ہے جس کے اس اس طرح کے واقعات پیشاہ رہے ہیں یہ بن ہو جو آپ کسی کمیٹیو کو تنگر یہ خوف پہدا کر دیں مسلمان بہتے میں بچ نہیں سکتے زہر ایک کچھ کی ہو سکتا ہے یہ سوال یہ ہے علیکر انکاؤنٹر کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے علیکر میں دو لڑکے سے مستقیم اور نوش آدم کو مار دیا گیا ان کی سیملی بہت سے 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 پور ٹھیک ہے جماعت سلامی ہمتا ہے ہاں ہمیں بالکل جائیں گے یہاں ذمہ دار بھی موجود ہیں وہاں کے ذمہ دار ہمارے موجود ہیں فیملی کو ہاؤس ارسٹ کر دیا کل کی تبر یہ بیٹھا کہ انہوں نے یہ سب کچھ ہو رہا ہے دیکھیں ذرو جاتی کی کل حد نہیں ہے ہمارے پاس ذریعہ سکھ نہیں ہے مراز اجید ہی ہے کہ آپ اس کے شلاف آواز ہو رہے ہیں اور کوئی قانون ہی آپ کروئے کل کر سکتے ہیں یہاں جماعت سلامی اس معاملے کو کوٹ میں نہیں جائے گی کیا وہاں کے وزیرعالہ یا پیم نے ملاقات کرنے کی کوشت کریں گے لیکن کوٹ میں جانے کی باب تو علیہ امسوس نہیں رہے ہیں لیکن ذمہ داروں سے اشارہ ملاقات کریں گے اور ضرور محسوسی تو کوٹ میں جائیں گے میں اس پیس کے حوالے جہاں پیس کی بات ہے سارے انگلزی پیس نہیں اور اس پیس نے اس کو کفر دیا اچھا کر رہے ہیں لیکن اپنی تک کسی ملسل تنظیم کے طرف سے اس طرح کا مظلمت کی بیان وہ سب نہیں آیا یا کوئی ملسل تنظیم جانے کا کوئی ایسا کسی طرح کا مقاملہ کیا ہے وہ ایکشن بھی لیا ہے سارے مکتا ہوتا ہے کہ اس طرح کے مقامات پر پہنچ میں مندک کوئی سی تاثری ہو جاتی ہے حمالا ہوتی ہے اسی کے احساب میں کہہ سکتے کہ یہ ساب کوئی واقعہ ہوا محبود ہو لو ہر گاؤں میں ہر دستی میں لوگوں کا موجود ہونا اور ایسے رونے کا موجود ہونا جو اس کا مقاملہ کر سکتے ہیں مجھکل ہوتا ہے جیسے اس میں مجھک Vasel یا ان parents اس میں۔ انسات انٹر اس کی بھی اگر ضرورت محسوس ہوگی تو کریں گے ابھی ہمارے پاس صرف جو خبریں ہیں اس کے علاوہ کوئی معلومات ہیں جب تک وہاں گراؤن پر معلومات ہم کو نہیں ہوگی تب تک کیا کیا جا سکتا ہے یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ ہم گراؤن کی معلومات کی بنیاد پر کیا ہم کر سکتے ہیں کیا آپ کو کرنا چاہیے کیا ہم کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ اسے لئے بطا جا سکتا ہے جو آپ کا رول ہیں وہ آپ ادا کریں اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں انشاءاللہ وہ ہی کریں گے بی ایچ ٹی کے سلتوں کی پل بڑی ہوئی تھی یہ نئی دیکھئی کس کی؟ بی ایچ ٹی کے سلتوں میں سلتوں میں جمع ہوئے اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ نام منزی کا کی تعمیر ہے جوہزار اموز پر سے پہلے پہلے کرنا ہے اس کے لئے انہوں نے پریسڈنٹ کو رکیہ کر دیتا ہے بھائی بابری مسجد کا مسئلہ میں آپ کا معلوم ہے جماعت اسلامی اور ساری تنظیم مسلمان تنظیموں کا بھی پوریشن میں کہ یہ مسئلہ کوٹ میں ہے کوٹ کے فیصلے کا انتظار کریں گے اب کاغریز بھی ہی بات کہہ رہے گے کہ کوٹ میں جو ایک مسئلہ ہے اس کے کوٹ کے فیصلے کا انتظار کریں گے اور یہ بھی جماعت اسلامی کہہ رہے ہیں اور مسلم ساری تنظیم میں کہہ رہے ہیں میں جماعت اسلامی ہی کیا کہہ رہا ہوں کہ کوٹ کا فیصلہ ہمارے پیور میں آئے یا ہمارے اگینسٹ آئے ہم اسے تصدیم کریں لیکن دوسری طرف کوئی بھی یہ کہنے کے لئے تیار دن ہے کہ ہم کوٹ کے فیصلے کو مالیں یہ بات تو دنیا کے سامنے آنے چاہی ہے پول خوبت کے ساتھ آنے چاہی ہے کہ یہ گروہ ہے یہ کہہ رہا ہے کہ کوٹ کے فیصلے کو ہم مانیں گے دوسرا فریق آج تک یہ کہنے کے لئے تیار نہیں ہے اس وقت تک بھی کہ وہ ہم کوٹ کے فیصلے کو مانیں گے وہ تو یہ کہہ دیں گے کہ مسلمان ہاں سے ہٹ جائیں ہم مند بنانے اور ان کی ساری کوشششی کے لئے ہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کسی دمکریٹک کنٹری میں ایک گروہ پر یہ کہتا ہے کہ کوٹ آخری چیز ہوتی ہے کسی کنٹری میں اور اگر کوٹ ہمارے شلاب پرسلا کرتا ہے یا ہمارے پیور میں کرتا ہے ہم مانیں گے دوسرا فریق کہتا ہے کہ کچھ بھی کریں ہم نہیں مانیں گے ہم تمہارے پیور میں کریں تو یہ جو طاقت کی ملپل خانون کو اگر انداس کرنا بلکہ کھوڑ کو ہی چیلنج کرنا کہ تم کچھ بھی پہنسلا کرو ہمارا کام تک ہی ہوگا یہ فضاگ ہے اس ملک کے اندر پیدا ہوگا پھر دنیا کا کوئی مسئل نہیں ہو سکتا ہے جس کے ہاتھ میں طاقت ہوگی ہم یہ کریں گے تو اس کا ساتھ دیں چاہیے تو یہ بات دنیا کے سامنے آنی چاہیے کہ اس ملک کے اندر مسلمان پور امن کری اپنے مسئلہ کرنا چاہتے ہیں اور دوسرا فریق اسے ماننے ہی کیلیتے ہیں یا نہیں وہ کچھ مسئلہ ہے اور ہم اپنے حکومت وہ حکومت پر بھی دماغ دار رہا ہے کوٹسہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم کچھ نہیں کر لو مندر دبنے گا وہاں ان دور باتوں پر اپنے زمین آسوار کا فرق ہے تو آپ کی جو تسکیر تبھی تبھی کہتے ہیں کہ داشتگرد نہیں اور پناہ اور پناہ بتانا چاہیے کہ اس لئے مسلمان کی بلیشن یہ ہے کہ وہ خادم کو ماننے اور دوسری طرح کہتے ہیں کچھ بھی کہو تم مندر بنے گا وہاں اور مسلمان سے کہتے ہیں کہ تم اپنے دعوہ چھوڑ دو یہ مسئلہ ہے ہمارا دعوہ کرسے یہ تو کوٹ پیسلا کرے گا غلط ہے تو اس کے خلاف پیسلا کرے گا یہ بات بھی دنیا کے سامنے آنی چاہیے ہم ظاہر ہیں کہ اس میں دنیا ہی بھرکان کو رضا کرسکتا ہے جندوستان کے مسلمان ایک پرام شہر ہے اتنے نازت مسئلے ہیں اس کے ساتھ فسادات وغیرہ وہ ایک الارت چیز ہے اتنے نازت مسئلے میں بھی اس پر اس پر اسلال کر رہے ہیں کہ شاہر وہ ہمارے فرد میں ہو یا ہمارے گا اس میں ہمارے گا اور دوسرا فریق کرتا ہے کہ ہماری مرضی شلے گا اس مل کا نظام کیسے شلے گا اور آپ کو سمجھنے بھرکان جو طلب کہہ رہے ہیں کہ کارلیمنٹ میں کارور بنا کر کے رامنسل بنایا جائے جس پر آپ کیا کہیں گے یہ ہی تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر خان بن جاتا ہے اگر آپ پارلیمنٹ کو مطمئن کر دیتے ہیں کہ وہاں رامنسل ہی راجمن بنے گا اور پارلیمنٹ اس کی تاہید کرتے ہیں تو ہزارے کو خانون بن جائے گا تو خانون کے مخلافت بھی کریں گے کیا یہ ممکن ہے کہ پارلیمنٹ کا اپن طرح کر دے ہیں وہاں سے لگ سما سے راج سماع میں یہ مسئل آئے گا تو کیا ملک نے ایسی فضا ہے کہ آپ کہیں کہ ہماری مرضی کا احسان ملا رہے گی کہیں تو رہے ہیں وہ اگر اس پوزیشن میں گوتے ہو تو شاید اس طرح پر بھی لے بھی آتے لیکن گندہ دا ہے کہ اس طرح سے پاس کھرانا اور دنیا اپنے اپنے کرنا آسان نہیں ہے اس لیے بُقا ہو آئے مامل اہم سے شاید پارلیمنٹ کو بھی اپنے نہیں کر سکیں گے اور پھراں سے اپنے بھی آئے گا اس لئے وہ کہت ہو رہے ہیں لیکن کل کرداؤں گے اٹھانی رہے ہیں کہ ہم مانے گا سوال نہیں ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ پوشانے کا نہیں رہ جائے گا جب آپ خاندر بنا دے گا جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ کورٹ پھر سے بہت مانے گا سمجھ خاموس ہوتا ہے جیسے موانا یہ جب بھی الیکشن آتا ہے تو یہ جو سنسا دے گا سنسا دے گا جو بھی سالتا مو سنسا دے گا تو چاہا ہم ان سے ہے کہ یہ جو ہے کہ یہ کوئی دارہ مدھا بھی مسئلہ نہیں ہے بلکہ سیاسی مسئلہ ہونا ہے بلکہ سیاسی مسئلہ ہے تو دوسری بات اوشید میں ایک انتا رہا ہوں کہ سکر کو ہوت نے انکار کر دیا کہ ہم کوئی لارجر بیت نہیں بتائیں گے اس پر مسئلہ بھی کہ رہے ہیں اس پر مسئلہ بھی کہ رہے ہیں یہ مسئلہ اتنا مازوک ہے اور اس سے دو کمیجوں کا مسئلہ ہے اسے لارجر بیت نہیں جانا چاہیے اس پر مسئلہ بھی کہ رہے ہیں اس پر مسئلہ بھی کہ رہے ہیں لیکن ابھی حکومت اسے ماننے کے لئے انہیں کوٹ ماننے کے لئے تیار نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ مسجد مسلمانوں کی مذہبی زندگی کا پاک نہیں ہے انتہائی غلط بات ہے اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے صحیح بات یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان میں یہ دو نہیں لاکھوں مسئل ہیں تو کیا مسلمان پھر ضروری کام کر رہے تھے آپ پہ یا کر رہے ہیں مسلمانوں کی کہیں بھی کچھ کالوں نہیں ہو پہی آبادی ہو جہاں دس بیس گھر جمع ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ مسئلہ بنی چاہیے اگر ضروری نہ ہو تو یہ کیوں ہوتا یہ لاکھوں مسجدیں کیسی ہوتی اور بابری مسجد سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں مندی تھا مندی اور ہمارے خانے تو وہاں مندی نہیں تھا لیکن اگر اگر مسجد کی ضروری نہیں تو یہ حرکت کیوں کی کسی نے وہ مسجد کیوں بنائیں اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ پہنچے تو پہلا کام اپنا کیا یہ مسجد کی دانی کی اور مسجد یہ وہاں وازنسیت کا بھی مرکز تھی اور وہی کوٹ بھی لگتا تھا پیسلیں بھی ہوتے تھے لوگوں کی تنظیم بھی ہوتی تھی سارے کام مزید ہی میں ہوتے تھے اب حالات ایسے ہیں کہ وہاں مسجد کا کام محدود ہو گیا ہے تو یہ کہنا ہی غلط ہے کہ مسجد ضروری نہیں ہے جو یہ بات کہہ جاتی ہے کہ کہیں یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے اس کا مطلب مجھے ہے کہ اگر مسجد نہ پہنچ سکے تو پرس پر مناس بہار اسے پڑھ لیسے پرس کہ یہ ایکشل گاہ میں کھیت میں ہے نماز کا آفت ہو گیا تو شریعت یہ کہتی ہے کہ تم مسجد نہیں پہنسکتے نماز ہی پڑھ لے یہ ایکشل بیمار ہے مسجد نہیں پہنسکتا یا کسی کار کھانے میں کام کر رہا ہے وہاں سے مسجد پہنچ میں دور ہے تو کہاں گا ہے ابھی یہ مجھے تم تو مسجد نہیں پڑھ لے اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد ضرور نہیں ہے کیونکہ مجبوری ہے اس نے مسجد میں جانے آپ لازم نہیں ہے تو مسجد نہیں ورنہ اگر یہ بھی صلیت میں بھی فرمایا کہ کوشش ازاں کی یا ماں آواہ سن کر اگر مسجد نہیں آئے وہ ست بنے گار ہے اور یہ آپ میں یہ بھی فرمایا کہ میرا عجی چاہتا ہے کہ جو لوگ آزاں کی آواہ سن کر مسجد نہیں آئے ۔ انکہ گھروں کو آب لگا دوں لیکن ظاہر ہے کہ یہ تو ساتھ غلام ہوگا گھروں میں عورتیں بچے سبھی رہتے ہیں میں یہ کام نہیں کرتا ہوں لیکن یہ صد غصہ ہوتا ہے کہ ازان کی آواز سن کر نہیں پہنچ رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس سے مراد ہے کہ انسان کی آواز جتنی دور تک پہنچے گا۔ اب مائک سے استعمال کریں تو وہ دور تک آواز پہنچے گی۔ تو یہ باتیں تو کہیں گے ہیں وہ صرف اس معنی میں کہ اگر آپ مسجد کسی وجہ سے نہ پہنچیں تو نماز وقت پر پڑھتے ہیں۔ اسے یہ کہنا کہ مسجد کی ضرورت ہی نہیں ہے اور اگر ضرورت نہیں تھی تو اس میں مسجدیں ہر کتم پر مزید ہیں۔ کوئی آواز یہ اشی نہیں ہے کہ جہاں مسلمان تزویز گھروں پہ ہوں اور مسجد نہ ہوں ان کو اپنے دین کا پارک سمجھتے ہیں اسے۔